اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر اشفاق ہے اور یوکے میں میڈل ایس میں وہ پاکستان میں دہا تھا لوگ مجھے ڈاکٹر ایش کے نام سے جانتے ہیں اس وقت میں لنڈن ہوں اور اپنے ہسپل کے قریب ایک بار میں آیا ہوں اب اکثر اپنی شفٹ فننش کرنے کے بعد میں در آتا ہوں اور اپنے دن پر ریفلیک کرتا ہوں کہ آج کا دن کیسا تھا آج کی جو ہے وہ کیا لرنڈ کیا کیا نہیں کیا اور پھر میں اس پر ریفلیک کرتا ہوں تو آج میں بیٹھا ہوا تب میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ نے پورے پچھلی تین مہاں پر ریفلیک کیا جائے کہ جو پچھلے تین مہینوں میں جو کرونا سے ریلیٹڈ پوری دنیا میں ہوا اسپیشلی جو لینم میں ہوا اس کو تمہیں اینی شاہد ہو تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو بنائی جائے مقصد اس ویڈیو کا یہ ہے کہ فرسٹ ہینڈ انفرمیشن آپ کے پاس پہنچے جو یہاں پہ ہواسپیرنس میں کام کر رہے ہیں لوگ وہ آپ کو بتائیں کہ کس طرح سے یہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں دوسرا میرا مقصد یہ تھا کہ بہت ساری جو کانسپیرنسیز کنفیوشنز ہیں اس کو بھی میں کچھ حد تک ختم کرنے کی کوشش کروں گا تو تھوڑی سی ویڈیو لیندی ہوگی تو پلیز بیئر اتنی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ فیبری تک تو میں پاکستان میں تھا اور فیبری کے اند تک کیونکہ میں پلیپ کورس کرانے پاکستان آتا ہوں اور کانفرنسز کی اور جب اس وقت مجھے پاکستان میں کرونا کے بارے میں تھوڑی بہت پتا چلنا شروع ہوا تو اس وقت جیسے پاکستان میں ہم سب کا ریسپونس ہوتا ہے کہ سازش لگ رہی تھی ایک میڈیا ہائپ لگ رہی تھی ہم سوچ رہے تھے کہ بس چینہ کو آئیسولیٹ کرنے کی سازش ہے اور نہ جانے کیا کیا جو کہ آج کل چل رہا ہے تو جب میں یوکی آگیا تو رہی سی پاس جوب ریزیوم کی اپنی جوب نے پھر سے گیا اور کچھ دنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ نہیں یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ایک بہت ہی ڈیڈلی انیس ہے بہت ہی ڈیڈلی پینڈیمک ہے اور اس سے نمٹنا اتنا آسان نہیں ہے کچھ دنوں میں ہمارے وارس پل ہو گئے ہسپٹلز کی جو ہیں وہ آئی ٹی یوس پل ہو گئے اور لوگوں میں ایک بہت ہی بیچائنی پینک ہو گئی اور لوگ مرنا شروع ہو گئے آج تک تقریباً چالیس ہزار لوگ مر چکے ہیں اور اس میں نرسنگ ہوم اور کیر ہوم تو کٹنگ لانگ سٹوری شورٹ اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے لوگوں کو وینٹیلیٹر پہ جاتے ہوئے دیکھا اپنی آہاتوں سے میں ساتھ ساتھ دفعہ دن میں چھے چھے دفعہ جو ہے وہ کہ ہم لوگ پیپر سائن کرتے تھے پھر جو پیشنٹ مر جاتے تھے ان کی سیملی کو ہم فون کرتے تھے کہ آپ کے جو پیارے ہیں وہ مر چکے ہیں اور آپ جو ہے وہ ہسپیرل بھی نہیں آ سکتے تو آپ سوچیں ذرا کہ جو ہستہ خیلتا وہ بندہ اپنے گھر سے گیا ہو اور پھر اس کو ہسپیرل سے فون آئے کہ اگر وہ وینٹیلیٹر پہ بھی ہے تو بھی آپ اس سے نہیں مل سکتے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پاکستانی ہوئے داکٹر منچسٹر میں ان کے چھے بچے وہ ان کا انتقال ہو گیا فیملی پاکستان میں اب تتفین ادھر ہو گئی تو یہ کوئی معمولی مساق نہیں ہے آپ سوچیں ذرا اس فیملی کے بارے میں کہ جس کے چھے بچے ہوں اور وہ ادھر کمانے آیا ہو اور اس کا انتقال ہو جائے اور نہ اس کی لاش کو واپس لے جائے جائے اور آپ یقین کریں کہ یہ تو یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی سٹرونگ تھی ان کے دوست یار سٹرونگ تھے جنہوں نے تتفین کے عمل کو فیصلیٹ دیا ورنہ یہاں تب جلانے کی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ جلا دیں تو یہ ایک چھوڑا سا آپ کو میں نے پاسے منظر دیا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پچھلے دو تین مہینوں میں میری تقریباً لنن کے بڑے ہسپلز میں کرونا کے وارڈ میں بہت ساری شفٹیں تھی میں نے بہت سارا ادھر پیشنٹ دیکھا میں نے ایک چیز نوٹ کی وہ یہ کہ لوگ ڈاؤن جو ہے وہ بہت ایفیکٹیو ہے جو بھی کنٹری سٹرک لوگ ڈاؤن کرے گا آپ دیکھیں سعودیہ دبائی یہ سب لوگ جو ہیں یہ نکل جائیں گے اس مسئیبت سے اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے سٹرک لوگ ڈاؤن کیا جس بھی کنٹری نے ایکنومی کی طرف اپنا ہاتھ پاؤں مارنے کوشش کی کہ نہیں ہم بھوکے مر جائیں گے تو کیا ہوگا تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے برطانیہ سے بھی وہی غلطی ہو رہی ہے اور پاکستان سے بھی وہی غلطی ہوئی لوگ ڈاؤن جب تھا تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ ہمارے پیشنٹ نمبر اگدم سے کم ہو گئے اینی اٹیننسز اگدم سے کم ہو گئی مطلب یعنی ایک وارٹ ایسا ہے جس میں سولہ سے بیس لوگ آ سکتے ہیں اینی میں میجرز کا جو کوویڈ ایریا تھا اس میں کچھ دنوں پہلے صرف دو دو تین تین لوگ آ رہے تھے یہ بات میں نے فیس بک پہ شیئر بھی کی کہ لوگ ڈاؤن کا جو ہے وہ بہت اچھا ایفیکٹ ہے and we must extend we must continue with the lockdown لیکن unfortunately بریٹش گورنمنٹ نے بھی لوگ ڈاؤن کو ریلیس کیا اور اس وقت آپ دیکھیں میں اس پاس میں آئے ہیں آپ دیکھیں ساری فیملیز باہر آگئی ہیں سارے لوگ اپنے بچوں کو لے کے اور وہ یہ سمجھ رہے کہ کرونا چلا گیا ہے لیکن جیسے ہی یہ لوگ ڈاؤن ایز اپ ہوا ہے اور پھر سے جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر کرونا کے پیشنٹ آنا شروع ہو گئے اچھی بات یہ تھی کہ جو ہاسپٹل یوکے کی گورنمنٹ نے بنایا تھا نائٹ اینگل ہاسپٹل جس میں چار ہزار کرونا کے پیشنٹ کی کیپیسٹی تھی اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اور انہیس کی ہیلپ کی وجہ سے اس میں تقریباً پچاس یا اکاون لوگ داخل ہوئے اور وہ ہاسپٹل بند کرنا پڑا یہ پہلا ہاسپٹل ہے جس کو بند کرنے کی انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پہ کرونا کا پیشنٹ نہیں ہے لیکن اب پھر سے جو لوگ ڈاؤن کھلا ہے مجھے یہ خطرہ ہے کہ یہ ہاسپٹل پھر سے فول ہو جائیں گے سیکنڈ ویف آ رہی ہے اور ان کو پھر سے یہ کرونا ہاسپٹل کھولنے پڑیں گے تو ایک واحد میرا میسیج یہ ہے کہ پلیز آپ اس دوزیز کو سیریس لیں اور لوگ ڈاؤن کے میجرز کو فالو کریں کہیں پہ بھی نہ جائیں کراؤڈ میں آپ جانے کی کیا ضرورت ہے آپ اگر یہ عید سادگی سے منا لیں گے تو کیا ہو جائے گا امبیت اپنے بچوں سے دور ہیں فیملی سے دور ہیں ماں باپ سے دور ہیں انہی چار کپڑوں میں پھر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہو جائے گا اگر آپ ایک عید سادگی سے منا لیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کسی بھی بڑی جگہوں پہ نہ جائیں شاپنگ مالز میں نہ جائیں خطرہ پاکستان میں کس کو ہے خطرہ پاکستان میں آپ ینگ لوگوں کو نہیں ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں جو ہوں وہ کچھ نہیں ہوتا میرے دوست گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں آپ جو باہت جا کے کرونا گھر میں لائیں گے تو آپ کے والدین خطرے میں ہیں آپ کے ماں باپ خطرے میں ہیں اور اس وقت پاکستان کے تقریباً بیشتر سارے ہی بڑے ہسپلیوں کے ڈاکٹر سے میں کونٹیکٹ میں ہوں کونٹیکٹ میں میں اس لیے نہیں ہوں کہ میں پرائم مینسٹر ہوں یا کوئی بہت بڑی چیز ہوں کونٹیکٹ میں میں اس لیے ہوں کہ تقریباً سارے پانچ چھ ہزار ڈاکٹرز ایسے ہیں جو برطانیہ میں میں نے پڑھائیں اور پاکستان میں بھی بہت سارے ہزاروں ڈاکٹرز کو میں پڑھاتا ہوں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی میرا ہسپیٹل میں ڈاکٹر ہے تو وہ مجھے ایکسرس بھیج رہے ہیں اور آپ یقین کریں کہ اس لیے پاکستان کی تمام ہسپیٹال فل بڑے والے ہسپیٹل چھوٹے ہسپیٹلوں کا مجھے نہیں پتا لیکن جو بھی بڑے بڑے ہسپیٹل ہیں چاہے آپ کراچی سے لے کے مردان تک چلے جائیں اور ہسپیٹل کی سٹویشن یہ ہے کہ بڑے بڑے ہسپیٹل میں صرف آپ کی آکسیجن لیول چیک کرنے کے لیے بھی مشین نہیں ہے وہ انٹریلیٹرز بہت دور کی بات ہے تو سسٹم جو ہے وہ آپ کو اتنا سپورٹ نہیں کر سکے گا کیونکہ ڈیزیز ہی اتنی بڑی ہے برطانیہ میں بھی جو ہے وہ اتنا بڑا سسٹم ہونے کے باوجود بھی ہم اس میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ ڈاؤن کو کنٹیونی رکھیں اگر آپ کو گورنمنٹ نے کہہ بھی دیا تو آپ تو عقل کا استعمال کریں آپ نہ جائیں لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ جائیں گے اور میرے گھر والے جاتے ہیں میرے رشدار جاتے ہیں اور ان کو میں نہیں کنونس کر پا رہا تو لیکن میرا فرض ہے کہ یہ ساری ویڈیو میں بناوں اور تاکہ ایک سال بعد ہم جب یہ ویڈیو دیکھیں اور جب کورونا کی تباہ کاریاں دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا ہم نے آپ کو پریڈکٹ کیا تھا ہم نے آپ کو سجیسٹ کیا تھا لیکن لوگوں نے اس کو فالو نہیں کیا اچھا یہ ہوگی بات کہ کورونا کا جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کا کیا ایفیکٹ ہے پھر ٹریٹمنٹ ہم ٹریٹمنٹ کے لیے کیا کرتے ہیں یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے پاکستان میں مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سر ہم تو کوئی ٹریٹمنٹ دیتے ہی نہیں ہے تو کیونکہ کورونا کی کوئی ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ کورونا کے لیے ابھی تک کوئی ایسی ایویڈنٹ نہیں آیا ایسا ایویڈنٹ نہیں آیا کہ فیمبلی نے ایک سرے بھیجا ان کو کورونا بھی تھا اور کلیبزیلا بھی تھا تو کورونا کا ٹیس پوزیٹیو آیا تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو ٹریٹی نہیں کیا اور کلیبزا ہو سکتا ہے وہ کلیبزیلا سے مر گئے ہو تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ ہم سپر ایلیٹ بیکٹیرین انفیکشن کو پریونٹ کرنے کے لیے ایٹی بیوٹک دیتے ہیں اور ہر ہسپریل کی اپنی اپنی پالیسیز ہیں کوئی کوئی موکسی کلیب اور جنٹامائسن دے رہا ہے کوئی کوئی موکسی کلیب ڈاکسی سائیکلن دے رہا ہے کوئی کوئی موکسی کلیب کے ساتھ ایزیترومائسن دے رہا ہے کچھ جی پیز جو ہیں وہ ایزیترومائسن ہیڈرکسی کلوروکوین بھی پریسکرائب کر رہے ہیں لیکن پروڈ اسپیکٹرم انٹی بائیٹک تمام ہسپتالوں میں دی جاری ہے تو آپ لوگ جو ہیں وہ میری پہلی والی دوسرا جو ہے وہ ایک مجھے چیز ڈسکس کرنی تھی وہ اور زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ کرونا آپ کو سرپرائز کرے گا اور آپ حیران ہوں گے کیسے سرپرائز کرے گا پہلے آپ سنتے ہوں گے کہ جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے کسی دوسرے گھاؤں میں شہر میں کوئی مر گیا پھر آپ کو خبریں آئیں گی کہ آپ کے ملک میں کوئی مر گیا پھر آپ کو خبر آئے گی کہ آپ کے جو ہے وہ جاننے والوں کے جاننے والوں میں سے کوئی مر گیا پھر آپ کو خبر آئے گی کہ آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی مر گیا پھر آپ کو خبر آئے گی کہ آپ کے پیاروں میں سے خبر کوئی مر گیا پھر آپ کے نیر دیئر ونس پھر آپ فیس بک پہ سٹیٹس لگائیں گے کہ ہمارے جو ہیں وہ والد والدہ تو یہ سرپرائز آپ کے پاس آئے گا ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئے گا کتنے لوگ مریں گے ان ایکسپیکٹڈ ابھی تک کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کے پینڈیمکس میں جب سو سال پہلے پینڈیمکس آیا تھا تو تقریباً ایسٹیمیٹڈ سو ملین لوگ اس دنیا سے اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے اور مور اور لیس اس زمانے میں تو نہ اتنی ٹرائولنگ تھی نہ اتنا لوگ آتے جاتے تھے پھر بھی سو ملین آدمی مر گیا تھا اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پانچ ملین آدمی جو ہے وہ پہلی ویو میں مر رہا تھا جیسے ہی لوگ ڈاؤن ہیز ہوا تھا لوگ پھر سے باہر آگئے تھے اور اچیاسی ملین جو ہے وہ سیکنڈ ویو میں مر رہا تھا تو ابھی بھی یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو سیکنڈ ویو ہوگی وہ زیادہ خطرناک ہوگی تو اس لئے لہذا آپ پلیز اول تو اگر گورنمنٹ کا کوئی آفیشل سن رہا ہے تو پلیز آپ لوگ ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کریں لوگ ڈاؤن کریں اور کرس کو فلیٹ کریں لوگوں کو جو بچائیں لاسٹ ایک بہت امپورٹن مجھے بات کہنا ہے کہ جب فورس پینڈیمک آیا تھا سو سال پہلے جو سو سال پہلے والا پینڈیمک تھا اور اسے پہلے بھی کئی پینڈیمک آئیں تو پینڈیمک آتے رہتے ہیں اور آپ بہت زیادہ کانسپیرسی چوریز پہ جہان نہ دیں اور یہ جو نائنٹین ایٹین کا جو پینڈیمک تھا جب بھی پینڈیمک آتا ہے تو آپ سوچیں کہ چاروں طرف نا کنفیوزن پھیل جاتی ہے چاروں طرف جو ہے وہ ایک ویو چلتی ہے مس انفرمیشن کی ڈس انفرمیشن کی آج کے دور میں زیادہ ہے کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بس سسی شورت لے لوں میں لائکس لے لوں میں کمنٹس لے لوں اور جو اس کے مند میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے تو آج بھی یہی ہو رہا ہے آپ اگر جا کے پڑھیں گے پریویس پینڈیمک میں جو سپینش پینڈیمک تھا اس میں ایک بات بڑی پھیل چکی تھی کہ سموکنگ جو ہے وہ وائرس کو کل کرتی ہے اور لوگ دن رات سموکنگ کرتے تھے تو آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے میٹس ہیں بہت ساری جو ہیں وہ مس انفرمیشن ہیں بڑے بڑے سینئے ڈاکٹرز انفرچنیٹلی یوکے میں رہ کے انہوں نے سفتی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایک غلط ویڈیوز وائرل کی کہ کرونا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بل گیٹس کی سازش ہے اور یہ ہے آپ کو کیا اللہ پہ یقین نہیں ہے بل گیٹس اب کتنا عرصہ جیے گا چار سال پانس سال تس سال آخر تو انہوں نے مرنا ہی ہے اور یہ ایک انہوں نے بات کی کہ پڑے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویکسن کے ذریعہ آپ کو باڈی میں چپ ڈال دی جائے گی اور آپ کو کنٹرول کر لیا جائے گا بنا رہے ہیں میزلز کی مامز کی ربیلہ کی اور پوری دنیا کو دے رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں آپ کو اسی ویکسن اتنا سارا ڈراما کرنے کی کیا ضرورت تھی وہ آپ کو اسی ویکسن میں کیوں نہیں آپ کو کنٹرول کر لیتے تو ساہی دنیا میں برے لوگ نہیں ہیں اگر یہ اتنے برے ہوتے تو میزلز کو مامز کو ربیلہ کو لیپرسی کو پولیو کو ختم نہ کرتے اللہ بھی ان کو جب تک پاور دے گا جب تک ایک انسانیت کے لیے خیر ہے جس دن یہ فیرون بننے کی کوشش کریں گے جس دن یہ کارون بننے کی کوشش کریں گے جس دن یہ نمرود بننے کی کوشش کریں گے یا کوئی فرد یہ سوچے گا کہ میں دنیا کو کنٹرول کر لوں اور میں جو ہوں وہ دنیا میں تباہی بھیلا دوں تو آپ جانتے ہیں کہ پھر ان کو تو اللہ تعالیٰ مچھرو سے ہی مرواز دیتا ہے تو آپ پلیز اس طرح کی کانسپیرسی فیوریز میں نہ جائیں پینڈیمک آتے ہیں اور جب پچھلا پینڈیمک آیا ہے تو یہ ویسن ورل وارڈ ورل وارڈ میں لگے ہوئے تھے ان کو تو پتا بھی نہیں تھا ان کے تو اچھو کو بھی نہیں پتا تھا کہ پیچھے اتنی بڑی تباہی کھڑی ہوئی ہے اور آج بھی آپ دیکھیں مورالیس وہی حالات ہے پچھلے دس بیس سالوں میں ہم نے کیا تباہی کی لاکھوں کروڑوں لوگ مار دیا تو نتیجہ تو خیر اب آپ کے سامنے ہیں اس پوری ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے وہ یہ کہ آپ اپنے پیاروں کو بچائیں پینڈیمک میں سنسبلی آپ ایک کریں بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ منمل آپ اپنا آؤٹڈور کر دیں آپ بالکل اپنے دوستو یارو شداروں کے گھر پہ ایسے فریکوینٹ لی نہ جائیں جائیں بھی تو ایسی گیترنگ ہو چار پانچ لوگ ہو اس میں بھی آپ ہاتھ دوئیں گلوز پہنیں ماسک آپ پہن سکتے ہیں اور دنیا آپ بدلنے لگی ہے اور اس چینج کو ایکسیپ کرنا ہوگا ساری چیزیں آن لائن جا رہی ہیں یونیورسٹیز آن لائن جا رہی ہیں ٹانزیکشنز آن لائن جا رہی ہیں سارا تو ہم لوگوں کو چونکہ ہم پینک میں اس لیے ہیں کہ ہمیں چینج کو ایکسیپ کرنے کیلئے ہم تیار نہیں ہوتے اور نئے چینج کو ہم ریزست کرتے ہیں آج بھی بہت سار ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم فون یوز نہیں کریں گے سمارٹ فون یوز نہیں کریں گے ہم جو ہیں وہ ایمیل یوز نہیں کریں گے تو چینج کو ایڈاپ کرنا چینج کو ایکسیپ کرنا ہی کامیابی کی نشانی ہے ہم ہمارے بڑوں نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ ماہ اقبال کا ایک شہر ہے اس پہ ختم کرتا ہوں کہ آئین نو سے ڈرنا طرزیں کون پہ اڑنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کے زندگی میں بس آپ یہ سوچ رہے ہیں میری تنخواہ چلی جائے گی جوب چلی جائے گی اے بھئی جوب بھی نہیں جائے گی تنخواہ بھی نہیں جائے گی نئے طریقے آ جائیں گے کمانے کے نئے مینز آ جائیں گے ڈیجٹلائز ہو جائے گا چیزیں اور زیادہ آپ پیسہ کمائیں گے آپ زندہ رہیں گے تو آپ پیسہ کمائیں گے نئی دنیا آنے والی بہت خوبصورت ہے دوزار اکس تک بس صرف اپنا ایک ٹارگٹ رکھیں چیزوں کو ایڈاپ کریں نئے نئے طریقوں پر سوچنا شروع کریں اور کوشش کریں کہ ہر قسم کی کانسپیریسی سے دور رہیں اللہ آپ کا حافظ ناصر ہو اللہ حافظ اور یہ دیکھ لیں کہ یہ دنیا پھر سے باہر نکل آئی ہے اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں یہ ویو آگے نہ بڑھے اللہ تعالیٰ آپ سے لوگ اپنے حفظ زمان میں رکھیں اچھی رمضان گزاریں اچھی عید گزاریں تینکیو بیڈی مچ اللہ حافظ